موسیقی تو دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دوستو ہم لوگ ہر بار کچھ نہ کچھ کریئر کو لے کے ایک نئے ایک آیام کو لے کے ایک نئے فیلڈ کو لے کے بات کرتے ہیں لیکن بہت جہوری ہے یہ بات کرنا کہ پریپریشن کیسا ہو ہم لوگ نے اس سے پہلے بھی پریپریٹری کورس کے اوپر بھی بات کی کئی ایسے ہم لوگوں نے کوچنگ سینٹرز کو انوائٹ کیا جنہوں نے آپ کو دشا دکھایا کہ بیسیکلی اگر آپ انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں یا ڈاکٹری کرنا چاہتے ہیں میڈیکلز میں جانا چاہتے ہیں تو پریپریشن کیسا ہونا چاہیے لیگل سسٹم پہ بھی ہم لوگوں نے بات چیت کی سب کچھ کیا آج ہم تھوڑا سا فوکس کریں گے کی آن ڈی ہول جب ہم کمپیٹیٹیو یا کمپیٹیشنز کو فیکس کرنے کی بات کرتے ہیں ان کمپیٹیٹیو ایکزامز کو پریپیر کرنے کے لیے مائنڈسیٹ کی کیسی جہورت پڑتی ہے تیاری کی کیسی جہورت پڑتی ہے بچہ ابھی 11 میں ہے ابھی اس کو انٹرمیڈیٹ بھی کرنا ہے اور ساتھی میں اس کو کمپیٹیشن کے لیے پریپیر بھی کرنا ہے تو بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کا ٹوٹل فوکس جو ہے کمپیٹیٹیو ایکزامز پر ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے اس کا مین جو ایکزام ہے اس کے سامنے جو انٹرمیڈیٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے لیکن بات یہ بھی ہے کہ ایک ٹائم مینجمنٹ بھی بہت بہت آوشک پڑ جاتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد دو سال تک بچہ پریپیر ہی کرتا رہا ہے حالانکہ ایسا ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بیسز پر ایک بہت بڑی انڈسٹری کہیں نہ کہیں پناپ رہی ہے زیادہ تو جانے کی ضرورت نہیں ہے بھارت میں کوٹا نام کا ایک شہر ہے اور شاید ہر وہ ابھیوابک اور ہر وہ بچہ اس کو اچھے طریقے سے اس نام کو جانتا ہے جسے کی انجینئرنگ یا میڈیکل کا راستہ کبھی اس نے سوچا ہو یا چنا ہو دوستو ایسا نہیں ہے کہ ہر چیچ کوٹا میں جا کے ہی اندھ ہوتا ہو اب ہر شہر میں کہیں نہ کہیں چھوٹا سا کوٹا بسا ہوا ہے جب ہم بات کوٹا کی کرتے ہیں ہم کو پتا ہے کہ ہم ایجوکیشن بزنس کی بات کر رہے ہیں ہم ایجوکیشن فیلڈ کی بات کر رہے ہیں کمپیٹیشن کی بات کر رہے ہیں کمپیٹیوڈیو ایکزام کی بات کر رہے ہیں لکنو میں بھی ہے حضرت گنج میں اگر آپ لیلا ٹوکیز کے پاس ایک پورا چھیتر دیکھیں تو وہ دیکھتیز مینی کوٹا آف لکنو لیکن بات یہ ہے پریپریشنز کیا پریپریشنز کسی ایک پٹیکولر انسٹیٹیوٹ کے اوپر آدھارت ہوتا ہے یا یہ سوچ پر ہوتا ہے کہ بھائی کوچنگ کب سے کریں کونسا کوچنگ لیں کیسے کر کے لیں پڑھائی کے وشے میں کیسے کر کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی پڑھائی ہوتی کیسی ان کوچنگز کے اندر جھاک کے کیسے ہم لوگ دیکھیں تو ہم نے اپکی تیہ یہ کیا کہ ہم ہر ایک کوچنگ اسٹیٹیوٹ سے ہم میلی سبجیکٹ وائز فوکس کر رہے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اگر فیزیکس کی بات کریں تو فیزیک کی پرپریشن کیسی ہو رہی ہے کیمیسٹری کی بات کریں تو کیمیسٹری کی پرپریشن کیسی ہو رہی ہے اور ہونی کیسی چاہیے بچے کو کرنا کیا ہے let the idea be very clear let us talk about the subjects rather than which industry or which آپ کا جو کوچنگ کلاس ہے آپ کو کیسے پریپیر کرائیں گی اس سے مطلب نہیں ہے پڑھنا کیا ہے اس سے مطلب ہے اور ہمارے ساتھ آج ایک بہت ہی یوہ ایک ادھیاپک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جنرلی ایسے میں تو فیزیکس پڑھاتے ہیں لیکن ان کا نولیج بہت وائیڈ ہے آپ خود بھی ایک qualified انجینئر ہیں اور آپ کو بہت بھلی بھاتی پتا ہے کہ بچے کو ایک دشا کیسے دی جائے نیٹ کے بچے کو بھی آپ پڑھاتے ہیں آپ جے کے بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں آپ انٹرمیڈیٹ کے بچوں کو بھی آپ دشا دکھا رہے ہیں تو ہمارے سٹوڈیو میں کریئر کاؤچ پر آج ہم سواگت کرتے ہیں سری دیپک گنگوار جی کا دیپک جی پہلے تو کریئر کاؤچ پر بہت بہت سواگت ہے دیپک جی بات بتائیے گا جب آپ پرپریپریشنز کی بات آتی ہے نیٹ کی یا جے ای کی آخر بچہ سوچے کیسے کر کے پریپریشنز پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں ایک جگہ اگر آپ کنکڑ کھینچ کے ماریے تو ایک کوچنگ انسٹیٹوٹ میں جا کے گرے گا لیکن کیسے چوز کریں کون سا کوچنگ انسٹیٹوٹ بھائی کس میں جائیں میں جواب دیتا ہوں سر اس بات کا دیکھیں ہلو سٹوڈنٹس جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس ٹاک کو ایسا ہوتا ہے سر کی کوچنگ انسٹیٹوٹس کے لئے آپ جاتے ہیں تو آپ بہت کنفیوز جاتے ہیں وہ لوگ بتائیں گے دیکھیں ان کے بروشرز دکھائیں گے بتائیں گے اتنے سیلیکشنز ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو پوری مارکیٹنگ ہے اس میں بہت زیادہ نہیں فسنا ہے سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کو پہلے پیپر کو سمجھنا ہے آپ جس بھی پیپر کی تیاری کرنے جا رہے ہیں سر کوچنگ سو آپ سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے پہلے تو آپ بھی سمجھیں کہ آپ کو جو آپ پیپر چوز کر رہے ہیں جس کو بھی آپ چوز کر رہے ہیں وہ پیپر آتا کیسے ہے جیسے فور اگزامپل اگر میں نیٹ کی بات کروں تو نیٹ میں کیا ہے 180 questions ہوتے ہیں اور آپ کو 180 minutes میں کرنے ہوتے ہیں یعنی کہ سر 1 minute میں 1 question کرنا ہوتا ہے سر دیکھیں کچھ چیزیں بہت ہی indirect way میں کہی جاتی ہیں اگر 1 minute میں 1 question آپ کو کرنا ہے but obvious ہی بات ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے پہلے repeated ہی ہوگا تب ہی وہ 1 minute میں کہہ رہا ہے 1 minute میں آپ کو 1 question پڑھ کے solve کر کے bubble بھرنا ہے جیسے نیٹ میں ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں 80-85% questions repeat ہوتے ہیں پیچھلے سالوں سے بچے یہ چیز نہیں جانتے coaching students ہوتے ہیں میں تو دوسرے در سے پڑھاتا ہوں میرے انسٹیوٹ میں عالی طرح سے پڑھا ہی چلتی ہے اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو relevant ہے جس طرح سے وہ paper بن رہا ہے ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں but باقی جگہ کیا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پڑھانے لگ جاتے ہیں اب ساتھ دیکھیں خالی آپ physics اٹھائی ہے chemistry اٹھائی ہے پوری subject کو بھی نہ اٹھائی ہے اگر آپ اس کا ایک topic اٹھائیں chemistry میں بھی ہے اور physics میں بھی ہے اگر آپ اس کو اٹھا لیں تو یہ 4 سال تک بھی ختم نہیں ہو سکتا تو بچے کے بعد دو ہی سال جس میں اس کو 11-12 بھی مینج کرنا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں paper pattern کو سمجھنا ہے اس paper کو ہم دینے جا رہے ہیں پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہاں جس coaching میں گئے ہیں وہ لوگ اس pattern پر پڑھاتے ہیں کی نہیں پڑھاتے ہیں are they only pushing forward their marketing اور they are having some substance بچہ یوزولی کیا کرتا ہے جب 11-12 میں جب 11-12 میں آتا ہے تو وہ بیسیکلی برانڈ کی پیچھے باگتا ہے انسٹیٹیوٹس نے بہت پہلے سے اس بزنس میں رہے ہیں ماف کریے گا دوستوں بار بار مجھے ایجوکیشن میں بزنس لانا پڑھتا ہے لیکن ایکچولی دیکھا جائے تو آج کے دن میں اس کو باقاعدہ ایک انڈسٹری کا ہی جا رہی ہے کوچنگ انڈسٹری تو بات یہ ہے کہ جب برینڈنگ آ جاتی ہے اور وہ ہی جو کامرشلائزیشن یہ جیادہ گر جاتا ہے تو ایجوکیشن کہاں چلا جاتا ہے ابھی دیپک جی آپ کہہ رہے تھے کہ بات ہوتی ہے پریپریشنز کی کیسے ایک پیٹرن ہوتا ہے پریپریشن کا اگر میں فیزیکس کی بات لے لوں جیادہ اچھے طریقے سمجھیں گے آپ کا سبجیکٹ ہے اگر میں فیزیکس کی بات لے لوں تو ایک انٹر کا بچہ اس کو انٹرمیڈیٹ دو سال میں اس کے بعد وہ کمپیٹیشن میں جائے گا لیکن اس کے دماغ میں کمپیٹیشن کا شروع سے ہم ماتا پیتا بتانا شروع کر دیتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کہیں نہ کہیں اس کے ٹویلت کے اگزام کو ایمپیکٹ کر دیتا ہے اس بچے کے دماغ میں سٹریس لیویل جیادہ بڑھ جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں تو اس میں کہوں گا سر پڑھائی وہی ہے آپ کو پی سی بی پڑھنا ہے سبجیکٹ سیم ہے دیکھیں کیا کہا جاتا ہے سر کی بورڈ کا پیپر سول کرنا ہے نیٹ اور جہی کرک کرنا ہے اب آپ کرک کیا کریں گے آپ پیٹن کو کرک کریں گے ہوتا کیا کہ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں کوئی بھی سبجیکٹ کی جو نولیج ہے تو اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو میری جو سٹڈی ہے میری جو سٹڈی ہے وہ یہ کی بچہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کو پڑھتے رہتا ہے پڑھتے رہتا ہے ریلیونس نہیں پتا ہے وہ یہ دیکھ لے جو اس کی پڑھائی ہے بورڈ کی اس کا پیٹرن ایسے ہے اس طرح سے چل رہا ہے اور جہاں تک بات ہے تو اسی پڑھائی کو تو سیم چیز ہے اڈاپٹ کر دینا ہے جیسے ایک ہم ڈو بناتے ہیں آٹا ہم بناتے ہیں اسی سے روٹی بنا سکتے ہیں اسی سے پراتھا بنا سکتے ہیں اسی سے کچھ بنا سکتے ہیں سیمپل اگزامپل کی طرح بتاؤں تو وہی پڑھائی ہے اس کو آپ کیا کریے آپ پہلے دیکھ لیجئے کہ آپ کو بورڈ میں ایسے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے اور آپ کو نیٹ یا جئی میں ایسے اڈاپٹ کرنا ہے اگر ایک بار وہی سمجھ جائیں گے کیسے ان کا اڈاپٹیشن کرنا ہے کیسے نیٹ کو کراک کرنا ہے اس کیلئے کیسے پڑھنا کیسے بورڈ کو سولو کرنا ہے تو بس اس کے بعد کوئی سٹریس نہیں ہے کہ ٹائم مینجمنٹ افیکٹیوی آٹومیٹک ہو جائے گا تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو سیلیبس ہے انٹرمیڈیٹ کا اپنا ایک پرٹیکلر سیلیبس ہے اور جو کمپیٹیشن ہوتا ہے اس کا اپنا سٹینڈرڈ ایک پروسیجر ہوتا ہے جو سب ہی لوگ پولو کرتے ہیں ایک لیسن پلان ہے وہ بھی سب کو پولو کرنا پڑتے ہیں سارے کوچنگ اسٹیٹوٹس ہوئی پولو کر رہے ہیں پھر یہ اچھا بورا کیسے ہے اچھا بورا ساہر دیکھئے میں پہلے تو باتا ہوں اچھا بورا ایزن جیسے ہوتا ہے ایزی اور ٹف کے ہم بول سکتے ہیں ایزی اور ٹف کے کیسے میں بول سکتے ہیں دیکھئے میں تو یہ کہتا ہوں سار کہ جو چیز آپ کو سمجھ میں آجائے وہ ایزی ہے اور جو نہ آئے وہ ٹف ہے بلکل صحیح اگر میں پیٹن میں اور سپیسیفک جاؤں آپ کی آرڈینس کے لئے تو میں آپ کو اس کو بتانا چاہوں گا جیسے کی نیٹ 19 کا جو ہے کوشن پیپر ہے اس میں میرا ایسا کچھ خاص نہیں اس میں نیٹ 19 کا جو کوشن پیپر ہے اس میں آپ بیکھ سکتے ہیں کہ میں نے 45 کوشنس ہوتے ہیں اس کا انالیسی سے کیا ہے اس میں ایزی آپ کے 28 ہے میڈیم آپ کے 14 ہے تف جو ہے وہ 3 ہیں only 3 تو اس میں کیا ہے یہ جو تف کوشنس ہوتے ہیں ان کو بیچ میں ٹریک کی ترے ڈالا جاتا ہے بچے کرتے کرتے بیچ میں اس کو ایگو پہ لے لیتے ہیں اس میں اولد جاتے ہیں اس میں سارا ٹائم بیس کر دیتے ہیں تو ایک تو سارا ٹائم مینجمنٹ اگزام میں خراب ہو گیا اس کے بعد پورے سال کیا ہو رہا ہے بس وہ سلیبس پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں excessive work کرتے جا رہے ہیں سلیبس اتنا آوازٹ ہوتا ہے لیکن اس میں سے ہمیں کیا کرنا ہے اسے کنڈنس کر کے کچھ چیزیں نکالنی ہیں اور وہ پیپر پیٹن سے ہی نکل کے آئے گا تو پڑھائی سیم ہے سبجیکٹ سیم ہے سلیبس سیم ہے بس اس کو ہمیں adapt کرنا ہے پراپر وے میں بس یہ adaptability اگر ہم کو سمجھ میں آجائے جو کی پریویس دیکھنے سے آئے گی اور ایک صحیح mentor تو آپ کو خیر چوز کرنا ہی پڑھے گا لیکن mentor بھی اگر مالی جو اس کو فالو نہیں کر رہا ہے ایسا بہت ہو رہا ہے کوچنگ میں کیا ہوتا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں سلیبس کراتے رہتے ہیں سٹارٹنگ میں بہت دھیرے پڑھائیں گے سلیبس کو فاسٹ کر دیں گے ڈاؤٹ سٹارٹنگ میں بتائیں گے پھر بعد میں ڈاؤٹ ایک ایسی چیز ہے ڈاؤٹ ایک ایسی چیز ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیں کہ ہاں جو پیپر اب اسپیسیفک آئیں کہ پیپر کے اندر بھی کس ٹائپ کے کوشنس آتے ہیں تو ہم اس کو الگ 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 جیسے ایسی والے کوشنس کو الگراؤنڈ میں دیکھیں میڈیم والوں کو الگراؤنڈ میں دیکھیں تف والوں سے علجیں وہ ایک ٹراب کی طرح ہی ڈالے گئے ہیں ان کو ہم انڈ میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے یہ ٹائم اینجمنٹ بات اچھے سے آپ کا ہو جائے گا لیکن جب پریپریشن ہوتا ہے دیکھیں ٹپ تو ہم اس کو کہتے ہیں جو نہیں کر پا رہے ہیں جہاں علج رہے ہیں جو چیز آپ کر لے جا رہے ہیں وہ تو ایزی ہے ہی ہے جس چیز کو کرنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا برین پر تھوڑا سا زیادہ جو تو زیادہ سا دہ میڈیم ہے آج میرے لیے کوئی ایک پٹیکولر کوشن ٹف ہوگا آپ کے لیے کچھ ایک الگ کوشن ٹف ہوگا تو پلاننگ بھی ہم دونوں کی الگلے گی ہوں گی پیپر کرنے کی پلاننگ جیسے کہ آپ سرجسٹ کر رہے تھے تو کیوں نہ جسے ہمیں پریپریشن کیا جاتا ہے بچوں کو اسی فریم ورک میں کیوں نہیں پریپیر کیا جاتا کہ ان کے لیے ایک سٹینڈرڈ ایک فریم ورک رہے کہ ہاں بچہ جان سکے کہ اس کو ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے یہ ہینڈلنگ اس طریقے سے ہونی چاہیے تو کیا ہوتی ہے میں آپ کو سچ باتا رہا ہوں سب سے بڑا میرا کنسرن یہی ہے کہ why they are teaching and teaching and teaching کوئی بھی subject infinite کتنا پا ہوگے بچہ 11-12 بچہ نہیں کار پاتا ہے نیٹ اور جے بچہ نہیں کار پاتا ہے آپ بلیب نہیں کرو گے 98% لائے بچہ کلاس 10 میں جب وہ برانڈڈ کوچنگ میں جاتا ہے میں کسی کو بدنام نہیں کر رہا لیکن جب وہ کوچنگ میں جاتا ہے آپ بلیب نہیں کرو گے اسکول کوچنگ ملا کر اب ہمارڈ پاتا ہے اس کے 90% سے 98% ہی تنڈی یہ تم انتے والدے کا احاند ہے اس بل دپک جی میں بچے ہے اس کا مرز تحلی اگر 10 میں بہت خوبصر someone 90% اچانک 11 میں پرسنٹیج میں دیکھا کہ کاری نیچے سے اچانک گر اور ایسا نہیں کہ پورے کلاس کا کم پورا پرسنٹیج گرا جب میں نے باکچیف کی میں اس کے سکول میں گیا تو ان کی تیچر نے کہا سر اس بار جو ہے پورے بچوں نہیں مطلب اس طریقے سے کیا تو میں نے ان کو ایک بات پوچھی کہ کہیں نہ کہیں ایسے تو نہیں کہ آن لائن کی جو پڑھائی ہو رہی ہے وہ کہیں ٹینتھ میں کچھ اور تھی آج لیونتھ اور ٹویل کو آپ کور کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا جو دباؤ زیادہ بڑھ گیا آپ زیادہ سی لیب سب کور کر رہے ہیں یا اس کو کچھ فاس کرنے کوشش کر رہے ہیں پہ ایک بچہ خراب کرے گا دو بچہ خراب کرے گا پورا کلاس اور ایوریس تو نیچے نہیں آئے گا تو اس کی پیچھے وجہ کیا ہے سر دیکھیں اس کا آنسار آپ کے پچھلے جس پچھلے کوششن سے یہ کنیکٹڈ ہے کہ ایک تو فریم ورک ہونا چاہیے کہ آپ جس اگزام کیا کیونکہ دیکھیں میں پھر سے وہی کہوں گا سبجک تو انفینائیٹ ہوتا ہے اس میں اڈاپٹ کیسے کرنا ہے کیسے ہے نا تو یہ فریم ورک ہونا چاہیے کہ اس طرح سے بورڈ کرنا ہے اس طرح سے نیٹ کرنا ہے اور ٹیچرز کو اس اکورڈنگ کام کرنا چاہیے بچے کے باس اتنا ورک لوڈ جاتا ہے یہ تو ایک ایشو ہے دوسرا ایشو جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی صرف سائنس میں کیا ہوتا ہے کونسپٹ ہے اس کونسپٹ میں بیس بہت سارے کوششنز ہیں اب اسی کونسپٹ کو آپ کو الگ الگ طریقے سے اس میں یوز کرنا ہے جو کی اپٹیٹیوڈ کہلاتا ہے زیادہ تر برانڈز میں چاہے وہ سکول کے برانڈز ہوں سر چاہے وہ کوچنگ کے برانڈز ہوں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ لوگ کونسپٹ کو نہیں سکھا رہے ہیں سر بس وہ نوٹس دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں اب اس ٹرائی پر کے کوششن میں آپ یہ فرملا لگائیں گے کیس 1 میں یہ فرملا کیس 3 میں یہ فرملا کیس 1 کیس 3 میں یہ فرملا کیس 1 کیس 2 کیس 3 کے سر ایسے ہزار پانسو کیس بن جاتے ہیں اور یہ کیسے سر پوری میکنیکل انجنیرین ختم کر دی کوئی ایک کیس نہیں دیکھا اس تک ہم نے پیور کونسپٹ جو ہے اس کو لگائیں گے سر سائنسو ہوئی تو چینج نہیں ہو رہی ہے اس میں آپ نے پندرہ سو کیس بنا دی ہے یا یوں کہیں کہ حالی نیٹوز لاؤز میں ہی میں نے دیتا ہوں جو برانڈیڈ کوچنگز ہوتی ہیں پچیس پچیس کیس بنا کر رکھے ہیں سر آپ بچے کا سلی بس ٹنٹی فائف ٹائمز بڑھا رہے ہو اور اس کو پور کونسپٹ آپ سکھا دوگے تو وہ کیا کرے گا اسی کونسپٹ سارے کوشنز کر لے جائے گا so this is the main problem ki 11 میں آتے ہی بچے دراستقلی ان کا جو ہے ان کے جو marks ہیں وہ گیرہیں اس کا ریزن کیا ہے کی جو کونسپٹ ہے وہ کلیر نہیں ہو رہا ہے اور اس پر الگ 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 ورائیٹیز کے کوشنز ہیں اس میں وہ الگ 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 cases بنا دے رہے ہیں سلای بچے اور کتنا بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ 10-20 times سلای بڑھ جاتا ہے اسی لئے دراستق دیکھ دیکھتا ہے بچے کے marks میں 11th also in 11-12th also in boards also اور اس کے ایک سکول کے مارک ہو گئے چاہے وہ نیت کے مارک ہو گئے وہ اور شہی کچھ رکھتے ہیں جس کیا کہ سلیبس بہت انکریز ہو جاتا ہے دیپک جی اخری سوال کیونکہ ہم لوگ ایک کوویٹ پیریٹ سے نکل رہے ہیں ابھی بھی پوری طریقے سے کرونا ختم نہیں ہوا ہے ہم اسی کے بیچ میں ہمیں ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی تیسرا لہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا ہے پھر کیا ہوگا اگر ایک اور لوگ ڈاؤن لگتا ہے لیکن اب ہمیں تیاری رہنا چاہیے کیونکہ اب ہمیں پینڈیمی کے بیچ میں ہی شاید جینا سیکھنا پڑے گا بار بار آن لائن آف لائن آن لائن آف لائن یہ جو ہم لوگ شٹلنگ کر رہے ہیں بیچ میں اس میں بچے کے اوپر بہت دباؤ بھی پڑتا ہے اور ٹوٹل جو ایجوکیشن جو کریکولم جو تھا وہ بھی تھوڑا تھوڑا اپنے آپ میں خود با خود چینج ہوتا چلا رہا ہے میں آپ کو ایک کارن بتاؤں پورے کورونا پیریڈ میں بچے کالج نہیں گئے سکول نہیں گئے ایک بہت اہم چیز چھوڑ گئی ٹینٹھ میں پڑھ لہا پچھلے سال کا بچہ دو جار نیس بیس دس نے دیکھا ہو اس نے کورونا پیریڈ میں لائب مس کر دیا پریکٹیکل اپروچ ہی مس کر دیا پریکٹیکلٹی تو دیکھا ہی نہیں اس کے بارے میں کیا آج بچہ ہائی سکول پاس کر گیا ہے ایک اچھے سکول کی بات کر رہا ہوں جو لکھنوں کا one of the top most colleges ہیں ان کا لائب بند پڑا ہوا ہے کوئی بچے نے اس لائب کی شکل تک نہیں دیکھیں چاہے وہ بائو لے لی جائے چاہے فیزکس لے لی جائے چاہے کمیسٹری لے لی جائے آپ بچے کو ٹوٹلی ٹوٹلی ٹھوٹلی تھیورٹیکل پر بیزد ہے کیا یہ ایمپیکٹ نہیں کر رہا ہے نہیں سرے ڈیفینیٹلی ایمپیکٹ کر رہا ہے دیکھیں آپ جو ہے کلاسروم ٹیچنگ کو جیسے ایم بی بی اسے سر آپ اس کو آن لائن نہیں کر سکتے اسی طرح کچھ چیزیں آن لائن میں جن کو بلکل بھی آن لائن نہیں کیا جا سکتا اور بچہ تو سفر کری رہا ہے لیکن جہاں تک جیسے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک کامپوڈیٹیو ٹیگزامز اگر ہم ان کی بات کریں تو اس میں بس اس کا جو ایک سبسٹیٹیوٹ ہے کہ اگر لائب بند ہے پریکٹیکالیٹی بند ہے اگر کلاسروم کوچنگ بند ہے یا ٹیچنگ بند ہے اس کا ایک ہی سلیوشن ہے کہ آپ یہ دیکھئے کیونکہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جو کوششن سوتے ہیں وہ ایک منٹ میں آپ ایک کوششن کو تبھی کر پائیں گے جب وہ کہیں نہ کہیں ریپیٹ ہو یا لیکڈ ہو پچھلے سالوں کے کوششن دیپاک جی ماف کریے گا بات یہاں پہ کوششن کے فارم کیا اس کی نہیں ہے بات یہ ہے میں صرف اتنا جاننا چاہ رہا تھا کہ لیب نہ جانے سے جو ایک پریکٹیکل یہ کیا ہوتا ہے جس چیز کو آپ آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں پینڈولم کے بارے میں جب سیکھنا پڑتا ہے آپ کو بھی یاد ہوگا آپ نے بھی کیا ہم نے بھی کیا ہے ایک پریکٹیکلی دیکھتے تھے لیکن آج اس کو جب ہم صرف کتاب سے کرتے ہیں تو بچے کے دماغ میں وہ جو ریٹینشن ہوتا ہے جو میموری ریٹینشن ہوتا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ جو نیت ہوگا جو جے ہی ہوگا جو اگزام سوگے اس میں اب جو بچے جو نکل کے آگے پہنچ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی جو فنڈیمنٹ سے وہ کمپرومائزد ہے کمپرومائزد ہے کمپرومائزد ہے پینڈیمنٹ کا اثر تو یہ ہے ان لوگوں کو بعد میں جب چیزیں سے آپ کھول گئی ہیں یاگے چل کے جب کھول گئی ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو لاب میں جا کر اس کو اپنی ٹیچر سے ملکے کہیں نہ کہیں اس چیز کو کلیر کرنا پڑے گا اب یہ ہوگا کہ کہ کوچنگ انسٹیٹوٹس بھی اپنے پاس سب لابز رکھنا شروع کریں گے تھوڑی برکنی تو چاہیے حالانکہ کام ویڈیو سے ہو رہا ہے سارے کام آپ کو کام ویڈیو سے کروا رہے ہیں آج کل پائی جو لرزو اور سب کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں اگر ٹک ہے کہ جگہ پرکٹیکلی اگر مان لیجے آپ کو کہیں کوچنگ میں اگر کوچنگ میں جیسے کوویڈ کے سمیس ہو گیا ہے تو آگے چل کر آپ اپنی کالیج کی لابز رکھنے جیس کو ضرور کریں آپ کارنا چاہیے میرے خیال سے سرے بس پر ریوزیٹ کریں اور اس کو اس کو بارا سکتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ رہے گا ان کے ایڈوکیشن پر رہے گا کمپیٹیشن پر بھی رہتا ہے PCM دونوں کی طرف کامان ہے جو بچے انٹرمیڈیٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں آگے کمپیٹیشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں فیزکس کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے فیزکس کے لیے دیکھی میں یہ بتاؤں گا سر کہ اس میں آپ کو کانسپٹ پلیز دیکھی فیزکس کو کانسپچولی سمجھے کانسپٹ کو سمجھے تا پرابلم with the فیزکس تیچنگ is that کیا کر رہے ہیں they are just giving the notes اس کو اگر وہ سمجھا ہے بچے اس کو سمجھے بچے بھی کیا سر دیکھیں نیٹ ہم لوگا نیٹ کی بات کریں تو بچوں کے ساتھ ایک کامن پرابلم یہ ہے جسے وہ بائیو بیکگراؤنڈ کے ہوتے ہیں تو ان کو تھیوری بڑے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤ ایک اندر کی بات تو کوچنگ کے جو تیچرز ہوتے ہیں جو واقعی میں اچھا کر سکتے ہیں ان کو کانسیٹ سمجھا سکتے ہیں وہ جانبوچ کے نہیں سمجھاتے ہیں اور کیا کرتے ان کو تھیوری لکھوا دیتے ہیں یونکہ اگر کانسیٹ سمجھا ہو تو اس کے مینڈ پر لڑ پڑتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہماری سٹرنث نہ نہ کم ہو جائے تو بچوں کو یہ بہت امپورٹنٹ میسیج ہے میرا کہ وہ لوگ کیا کریں بہت زیادہ جسے بیو بیگراؤنڈ کے ہو لیکن فیزکس ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ سبچکٹ ہے 183 اپوزٹ ہے اس میں اگر تیچر آپ کو تھوڑی محنت کروا رہا ہے جس طرح جیگ ٹرینر آپ کو جم میں تھوڑا سا آپ کو پین دیتا ہی ہے تو ویسی اگر آپ کو کانسیپچول ہی ہو جا رہا ہے تب ہی وہ صحیح ہے نہیں تو آپ دیکھئے خالی اس میں تھیوری میں اس کو دھیان سے دیکھیں گے it's all about placing the values کیسے کچھ certain amount of data آپ کو دیا گیا ہے اس کو کیسے آپ کو aptitude ہے اسے آج دیکھیں کوویڈ کا پیرد آیا تو بار با فلاتنگ کرو کی بات ہو رہی ہے وہ بیسک سی بات aptitude جو ہوتا ہے جو کیٹ میں پوچھا جاتا ہے پس aptitude ہے کہ یہاں کو certain values دی ہوئی ہیں ان کو آپ کو کیسے عجز کنا ہے بہت زیادہ پیور کونسیپ پوچھا ہی نہیں چاہتا ہے یہ جے اور مینز میں اور ایڈوانس جا کے پوچھا جاتا ہے تو آپ کو فیزکس کا aptitude پی دہان دینا جیسے root of 6 آگیا اب ہوتا کیا ہے اب root 6 ہے تو بچے کیا کرتے ہیں 2016 کا آپ کا question ہے اس میں root 6 آگیا تھا solve کرنے کے لیے example اب root 6 میں کیا ہے اب بچہ اس کو division method of class 9 اس نے پڑھا ہے اس میں لے پیرنگ کر کے solve کرنا start کر دیتا ہے اس کے 2-3 منٹ چلے گئے تو اس کا مطلب 2-3 question بھی چلے گئے جبکہ کرنا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں root 6.25 ہوتا ہے root 6.25 کتنا ہوتا ہے 2.5 ہوتا ہے تو 6 کتنا ہوگا اس سے تھوڑا سا کم لے لیجیے 2.4 لے لیجیے 2.1 لے لیجیے 2.2 لے لیجیے اور ویسے بھی objective پی پر ہے تو آپ approximate کر دیجئے اور near most answer ہی آپ کا صحیح answer ہوتا ہے near most option صحیح answer ہوتا ہے physics آتی ہی نہیں بس conceptual جانا ہے اس کے aptitude اس کو سیکھ لینا ہے کہاں سے previous year سے جیسے اس بار بھی ایک question تھا turbine وہ question میں آپ لوگ بتانا چاہتا ہو NEED 2021 2008 exact copy paste مطبع اس میں میں غلط options بھی چینج نہیں کرے ہم سواری ہے نا اور ورد 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 اسی طرح question آپ کا تھا ایک wire اس میں magnetic field نکالی تھی آپ believe نہیں کرو کے صور اگزامپل 4.8 page 149 ncrt 12 part 1 اس کے بات ایمز 2004 2010 2010 پھر اس کے NEED 16 19 19 پھر 21 exactly copy paste صرف 2 کے ساتھ 90 percent paper yes بس ہمیں اسی چیز کو جاننا ہے اس کے بعد کو بتاؤ سر کوچھ بہت ضرور بھی نہیں کہیں کہ بہت چیزیں جو ڈیپاک جی بہت بہت ڈھنے بہت technical issues بتا ہے کہ IIT کے لئے جو لوگ سپنا دیکھ رہے ہیں جو لوگ actually مجھے کہنا چاہئے انجینئرینگ کے لئے سپنا دیکھ رہے ہیں یا میڈیکل کے لئے سپنا دیکھ رہے ہیں وہ physics کی تیاری کیسے کریں بات صرف physics کی نہیں کسی بھی سبجیکٹ میں دیکھا جب موٹا جو فنڈامنٹ ہوتے ہیں جو پیپر کو solve کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے ہاں physics سے کیا جائے کیونکہ آپ physics کیونکہ کیونکہ جو کچھ نہیں آپ سچ بتا رہا جب تک گبھر is bad type کچھ نہیں دوستو بلکل سہی کہ گبھر سے مرد دریئے آپ نے زندگی کے جائے اور ویرو بنیے دیکھتے رہیے گا کریہ کاریہ 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 تو فرنس آج ہم لگوں نے بات کی نیٹ اور جی پریپریشن کی اوپر کیسے آپ لوگ کو فریم وک کرنا چاہیے کس طریقے سے آپ کو کرنا چاہیے دیپک سر نے بہت اچھے سے آپ لوگ کو سمجھایا لیکن میں آج آپ لوگ سے بات کروں گی جو پریشر آپ کے اوپر سال بھر من رہتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں سہمت ہوتی ہوں کہ آپ لوگ کے اوپر بہت سارے ٹینشن سے بکاوز سیٹ ہمارے پاس لیمیٹیڈ ہے اگر میں اس سال جی کی بات کروں تو بچے اپیر ہوئے تھے لگ بھر سکسٹین لیکس اور سیٹ تھے اپروکسیمیٹ سیٹ کی بات کروں تو اپروکس 85,000 سیٹ 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 تو یہ جو پریشر آپ پہ بنا ہوا رہتا ہے اس میں کچھ بچے سمل جاتے لیکن کچھ بچے جو نا امید کے رستے پہ اتنا زیادہ اگے بڑھ جاتے کی بہت غلط قدم بھی اٹھاتے تو بچوں اپنا سال مد ویس کریے اگر ایک رستہ بند ہوتا ہے تو دس نئے رستے کھل جاتے ہیں تو آپ اچھے سیٹ کر سکتے اگر نیٹ نہیں کلیر کر پارے اگر جی میں سیٹ نہیں مل رہی ہے تو گو اینڈ سرچ فور بیس پرائیویت یونیورس سیٹ جو سٹیٹ لیویل پہ اچھی رانکنگ ہے جنکہ teaching pedagogics بہت اچھی ہے جنکہ faculties بہت اچھے ہے تو سرچ فور دوس یونیورس سٹیٹ میرا کہنا یہی ہے کہ ایسے پیدا میڈی کورس اور جو انسلیر کورس انکو ٹرائی کریے اگر MBBS نہیں کلیر کر پارے تو سرچ رہے تو دوستو دیکھتے رہیے اور جانکاری کے لیے کریا کاؤچ وچ بھانکر تینک یو سو مچ موسیقی موسیقی